ہیلو بچوں ویلکم ٹو سب کا ٹاپر اور آج اس چینل میں ہم ان سی آر ٹی ماتھمیٹکس کو دیکھنے والے ہیں اس کا فرس چپٹر ہوتا ہے آپ کا نمبر سسٹم تو یہ کلاس نائن کے لیے آپ کے آر لے آ رہا ہے دسیجور کلاس نائن اور دسیجور فرس چپٹر چپٹر نمبر ون جو ہے چپٹر نمبر ون نمبر سسٹم اور نمبر سسٹم کی بات اگر کہا جائے تو نمبر سسٹم کو سمجھنا سب سے ایپورٹن پوائنٹ جو ٹاپک کا نام ہے یہ انٹروڈکسن ہمارا کلاس دسیجور کلاس انٹروڈکسن یہ انٹروڈکسن میں ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی اور انٹروڈکسن سے مطلب یہ ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں سمجھنا ہے پھر ہم ایکسرسائز پر آئیں گے لیکن نمبر سسٹم کے بارے میں کہا جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے what is number system number system ہوتا کیا ہے تو اس کا آپ definition سمجھوگے اس سے آپ کا concept develop ہوگا جو definition میں بتا رہا ہوں اس سے concept کو develop کرنا ہے a system the number system نام سے ہی لگ رہا ہے a system in which we deal with different types different types of number is termed as is termed as number system so پورا concept اور depth knowledge کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو number system کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ سمجھ گئے کہ number system کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس میں جو بھی operation ہم کریں گے اس میں کیا کرنے والی بات ہوگی وہ important point یوں ہوگا جس میں different types of number different types of number سے ہم اس کو کیا کریں گے deal کریں گے تو یہ ہمارا number system بنے گا اب یہ ہے different types of number کو آپ کو شمجھنا ہے number کا different types کیا ہو سکتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں numbers کا مطلب کیا numeral ہوا جو symbolic representation ہوگا mathematical language mathematics میں جو language ہوتی ہے اس میں جو language میں ہوتا ہے کہ ہمارا 1 سے لے گے 0, 1, 2, 3, 9 3, 4, 8, 9, 7 جہاں تک ہے وہ سب ہمارے number system میں include کریں گے اور دوسری بات types of number جو ہوں گے different types of number different types of number سے مطلب یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے پاس number کا division ہوگا number کو کس طرح سے بانٹتے ہیں ہم اس کو ہم obvious ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات ہے جیسے integers ہوتا ہے natural numbers ہوتے ہیں whole numbers ہوتے ہیں prime number ہوتا ہے composite number ہوتا ہے تو یہ سب ہی کو تھوڑا تھوڑا ہم briefs کا جو ہے analysis ہم کر دیں گے جس سے آپ کو اس chapter کو اور آگے فردر جو بھی chapter ہوگا اس میں ان سارے terms کو سمجھنے میں آسانی ہوگی this is important point types of number تو اس کو ہم لوگ types of number کو جلق لے لیں ایک glimpse ہو جائے اس کا types of number اس میں جو ہے numbers کے type میں کیا کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے first ہے ہمارا اگر دیکھوا آپ تو natural number ہم بولتے ہیں کیا ہے natural number یہ natural numbers کیا ہوتے ہیں natural numbers کا مطلب کیا ہوا natural number کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم لوگ counting میں کرتے ہیں counting numbers ہمارے ہوتے ہیں that is your natural numbers the numbers which are used for counting which are used for counting those those numbers numbers which are used for counting counting are called natural numbers simple this is your natural numbers ہو گئے okay اس کے بعد دوسرا point جو ہے ہمارا اس کا مطلب کیا ہوا اس میں ایک option آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جیرو اگر جیرو پوچھا جاتا ہے جیرو ایکسکلولیڈ ہوتا ہے not جیرو اس میں جیرو نہیں آتا ہے not جیرو جیرو نہیں آتا ہے اس میں this is important point جو جیرو کا پورشن ہے وہ اس میں نہیں آتا ہے اس کے بعد اگر whole number کی بات کیا جائے تو whole number کو کیا کرو گیا this is your whole number دوسرا number taps جو ہوتے ہیں ہمارے taps اپ نمبر میں آتا ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے whole number whole numbers کیا ہوتے ہیں اب all natural numbers included zero اب یہ سیکھی میں جیرو ہٹا دیئے تھی natural number میں جو counting number ہوتا ہے اس میں zero اگر zero نہیں include کریں گے تو وہاں پر جس کا مطلب یہ natural number کہا سٹارٹ ہوا ہمارا 1 سے لے سٹارٹ کریں 1 2 3 4 اس طرح سے یہ ہمارا ایٹس اٹس 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 کا example کے طور پر دھیان میں رکھیں گے کہ natural numbers کا example کیا ہو سکتا ہے اس میں one سے start کریں گے counting number whole number میں کیا ہوگا all numbers all natural numbers together with all numbers together with zero are called whole number یہ whole numbers کھالاتے ہیں دس zero سے لے start کر دیں گے اس example ہوگا ہمارا example کے طور پر دیکھیں گے 0 1 2 3 4 5 6 etc this is the point اس طرح سے یہ ہمارا whole number کو reprint کرے گا اس میں پوچھا جائے کہ this is the smallest whole number پوچھا جائے آپ سے ایک question کر دیا جائے the smallest whole number the smallest whole number کیا ہوگا تو اس میں آپ کا option کیا آنا چاہیے smallest whole number is your zero is the smallest whole number the smallest natural number پوچھا جائے 1 is the smallest natural number this important point اب most important thing ہے کچھ point کچھ numbers numbers آتے ہیں وہ confusing number ہوتا ہے جیسے prime number ہوتا ہے composite number ہوتا ہے یہ دونوں number میں بچے بلکل confuse کر جاتے کیا مطلب ہوتا ہے prime number کا confusing ہوتا ہے تو prime number اور composite number اب prime number میں prime number کو جب ہم دیکھتے ہیں تو prime numbers کیا ہوں گے prime numbers کا concept ہے یہ important prime number concept ہوتا ہے یہ number greater than اگر prime numbers کی بات ہوگی تو 1 سے greater ہونا چاہیے اور جو کی کسی بھی any numbers any other numbers سے divided نہیں ہو اور itself division ہو سکتا وہ prime number ہوتا ہے تو prime number کے لئے یاد رکھ نا ہے number which is greater than 1 number greater than 1 greater than 1 ہو یہ first criteria ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے جو کی کسی اور number 1 سے اور اپنے آپ سے کے علاوہ کسی اور number سے divisible نہیں ہو greater cannot be divided by divided by any other number any other number except 1 except 1 and by and itself 1 and itself مطلب یہ ہوا کی اگر وہ number اپنے آپ سے divide ہو رہا ہے یا 1 سے divide ہو رہا ہے except 1 and itself اپنے آپ سے یا 1 سے divide ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور سے divide نہیں ہو گا those numbers are your prime numbers to prime number example example is for example is me kya lix saktay ha prime number number example itself one or itself ke alawa کوئی ایک factor کم سے کم ہو نا that has at least one that has number that has as at least one divisor at least one divisor divisor except one and itself تو clear رکھنا چاہیے brain میں کم پوزی number کیا ہوتا ہے کم پوزی number وہ ہوتا ہے کہ at least one divisor کا مطلب کیا ہوا ایسا divisor جو کی مطلب پوڑا پوڑا اس کو بھاگ لگ جائے جو divisible ہو جائے that is one divisor factor کا یہ concept ہوتا ہے at least one divisor جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے then that number is your composite number اب اس میں example کے روح میں کیا سکتے example میں کیا لے سکتے لوگ جیس example میں ہو گیا ہمارا 4 6 8 9 are all composite numbers یہ سب ہمارے are all composite number ہوں گے اوکے اب اس میں پوچھا جائے گا کی 1 جو ہے 1 ہمارا کیا ہوتا کی 1 کے بارے میں start number دینا پڑے prime nor composite یہ دھیان میں رکھنے کی ضد ہے neither prime nor composite اور smallest ہی بات ہوں گی composite number میں تو یہ بہت important point ہے 4 جو ہوتا ہے 4 is the smallest composite number یہ ہم نے observe کیا تھا 9 10 کے بچے ہونے کے باب 10 تک جو کی یہ primal چیز ہے اس کو یاد رکھ نہیں چاہیے بچپن سے ہی لیکن وہاں اس میں سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی وہاں پر prime number composite number میں بچے confuse کر جاتے ہیں تو اتنا تو کمسکم آپ کو پاس نولیج میں ہونا ہی چاہیے آگے کیا کرنا رہا لے ہم آئے introduction کا یہ introduction part جو ہے ہمارا introduction part کی جو بات ہو رہیے introduction one کر دیں گے اس کو ہم this is your introduction one کر دیں گے اور second part introduction one zero one کر رہے اس کو اور second introduction میں بھی ہم اس کو first chapter کا number system کا second part میں introduction رکھ دیں گے دو video بن جائیں گے ہمارے سمس لمبا ہو رہا تو اس میں composite number میں یہ کہا جا رہا ہے یہ composite number میں جو 4 ہوتا ہے ہمارا this is important پوچھا جائے smallest composite number کون سا ہوتا ہے smallest composite number is 4 1 کے بارے میں concept 1 is neither prime nor composite اب concept آپ آرہا ہے chapter میں چلیں گے اس کا brief دیکھیں گے rational number کسو کہتے ہیں وہاں پر number system رہا رہا ریس number سے related ہے number system کا مطلب بھی بتائے system which deal with different types of number different types of numbers اس سے ہم term کرتے ہیں وہ term اس ہی number system کہتے ہیں یہاں پر rational number کے بارے میں اگر اس ویڈیو کو دیکھیں rational number کی بات ہوتی ہے rational number کسو کہتے ہیں rational numbers کا مطلب کیا ہوا یہاں جو آپ کا topic ہے rational numbers سے related ہو that can be expressed that can be expressed expressed in the form in the form p by q p upon q where q is very important point where q is non zero q humara non zero hona chai zero nahi hona chai non zero ka mt kia ho zero nahi ho chai other than zero kuch bhi ho zaktah non zero integer and and p johana chai p is any integer p is any integer are called rational numbers to rational number ka to sithas na mt p y q ke form a g put in the form in the form P by Q جو P by Q کی form میں نہیں ہو سکتا ہے that is your irrational number where Q یہاں پر پھر کنسپٹ آ رہا ہے where Q جو ہونا چاہیے Q is not equal to 0 Q is not equal to 0 اور اس کے بعد کیا کنسپٹ ہے P and Q P and Q جو ہے ہمارا انٹیجر سے بلونگ کرے گا انٹیجر میں سیٹ میں بلونگ کرے گا are called are called irrational numbers irrational numbers تو یہ ہمارا irrational numbers concept ہے اس کے بعد جو کنسپٹ ہے سارے انٹیجر آپ کے کیا ہو سکتے ہیں irrational number ہوں گے but rational number need not be an integer یہ important point ہو گیا اس میں یہ بھی point آپ کو یاد رکھنے کی ہے every every integer integer is a rational number سارے انٹیجر جو ہیں ہمارے وہ rational number ہو سکتے ہیں is a rational number لیکن rational number need not be rational number integer ہو اس کی کوئی guarantee نہیں ہے but but a rational number but a rational number need not be an integer be an integer be an integer need not be an integer اس کے بعد جو a fraction a fraction by q کی روپ میں لکھا ہوا ہے every fraction اب fraction کے بارے میں اگر سیکھیں ہم تو کیوں ایسا fraction اگر ہے تو وہ rational number ہوتا ہے fraction rational number ہو سکتا ہے but a fraction need not be a rational number لیکن fraction ہمیں ایسا اور سارا fraction جو ہے وہ rational number ہو جائے یہ guarantee نہیں ہوتی ہے لیکن اگر fraction ہے تو وہ rational number کو برنٹ کرتا ہے so thanks for watching اور اگلے ویڈیو میں ہم introduction کا second part لے کے ہم آئیں گے so till then thanks subscribe کیجئے سب کا topper چینل کو اور bell icon کو دوائیے uploaded ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے